اسلام علیکم ویورز اس قرارز پر پائے جانے والے جانوروں میں کچھ جانور بہت بے ضرور و معصوم سے ہوتے ہیں جبکہ کچھ جانور اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کا کاٹا پانی تک نہیں مانگتا بلکہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے لیکن ان زہریلے جانوروں کے کچھ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کے زہر میں قدرت نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں جن میں بہت حد تک صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی بنتی ہیں اور کچھ میڈیسنز جن میں ان کے زہر کو ایڈ کرنا لازم ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ مختلف زہریلے جانوروں کا زہر اپنی ویلیو ڈیفرنٹ طریقے سے رکھتا ہے کسی کا زہر بین تاہا مہنگے داموں بکتا ہے اور کسی کا زہر کوئی ویلیو نہیں رکھتا دنیا میں سب سے مہنگترین زہر کس جانور کا ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں لیکن یہ جاننے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اور بیل آئیکن کو لازم ہی پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئیے چلتے ہیں سب سے زیادہ مہنگترین زہر رکھنے والے جانور کی طرف ایک پروب بہت مشہور ہے کہ سامپ سلائے اور بچھو رولائے یعنی سامپ کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی تاری ہو جاتی ہے جبکہ بچھو کا دساوہ روتا اور چلاتا رہتا ہے جانوروں کے زمرے میں بچھو قرائرز کا سب سے ایک قدیم باسی ہے ایک طرف بچھو کا زہر انتہائی محلک اور فوری جان لیوا ہوتا ہے تو دوسری جانب اس زہر کے بے شمار فائدے بھی ہیں جن سے انسان مستفید ہوتا ہے جس کے باعث انتہائی مہنگے داموں بکتا ہے دنیا کا مہنگترین زہر بچھو کا زہر ہے جو فائیو گیلنز کی شکل میں پانچ ارب پچاسی کروڑ روپے میں دستیاب ہے یہ زہر ایک خاص قسم کے بچھو کا ہے بچھو کا زہر سائنسی ریسرچز میں تجربہ گاہوں میں اور عدویہ سازے میں استعمال ہوتا ہے اس سپیشل بچھو کے ایک گیلن یعنی پونے چار لیٹر کی قیمت تین کروڑ نوے لاکھ ڈالر ہے یعنی پاکستانی روپوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ پانچ ارب پچاسی کروڑ تک ہے دنیا میں ایک بچھو ایسا پایا جاتا ہے جسے ڈیتھ سٹاکر بچھو کہا جاتا ہے کا مہنگا ترین مایا ہے اور اس کا زہر انتہائی محلق بھی ہے اس بچھو کا کاٹا مکھی کے ڈانک سے سو گناہ تک لیفتے ہوتا ہے اور بچوں اور بڑوں کو یکسا طور پر اور فوری طور پر مار ڈالتا ہے سائنٹسپ کے مطابق ڈیتھ سٹاکر کا زہر کئی طرح کے پچیدہ کیمیکلز سے مل کر بنا ہوتا ہے اور اسی بنا پر دنیا بھر کے ماہرین اس کے زہر میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ڈیتھ سٹاکر بچوں کے زہر میں پیپٹائٹ کلورو ٹاکسن پائے جاتا ہے جو سرطانی دماغی رسولی کے علاج میں کام آتا ہے بچوں کا تعلق چونٹیوں چھٹ چھٹے کیڑوں مکوڑوں اور دوسرے آٹھ ٹانگوں والے حشرات الارض کے خاندان سے ہیں پوری دنیا میں اس کی پانچ سو سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پائی جاتا ہے مگر شکل و شباحت ان کی یقصہ ہوتی ہے بعض بچوں تو جھینگا مچھلی سے گہری ریزیمبلس رکھتے ہیں ویسے تو بچوں بہت ہی موزی اور خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کے ڈسنے سے فوری موت پاکہ نہیں ہوتی مگر درد انتہائی ناقابل برداشت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہر طرح کی موزی امراض سے اور موزی جانوں سے محفوظ رکھیں آپ اپنے کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کوئی جان کر کس قدر حیرت ہوئی کہ کوئی زہر بھی انتہائی ویلیویبل پریشس ہو سکتا ہے یا اس قدر مہنگا کہ جس کو خریدنا عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو تو اپنے کومنٹس میں ہمیں ساری اپنی ویوز بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا till the next video اللہ حافظ